بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہ ایس میویٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ ایک وینڈوز کا ایرر ہے وینڈوز سیون انسٹالیشن کے دوران اس طرح کا ایرر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ وینڈوز کا سیٹ اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس ایرر کو پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ ایرر ہے کس چیز کا وینڈوز سیٹ اپ کود ناٹ کنفیگر وینڈوز ٹو رن آن دس کمپلیٹرز ہارڈ ویر تو یہ دوستو ایرر ہے اور اس ایرر کو ہم نے فکس کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا سیٹنگ کرنی ہے بائیوز کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وینڈوز سیون تو ہے دوبارہ انسٹال کرنی ہے وینڈوز سیون کی یو ایس بی میں نے لے لی ہے اور یہ اس کے اندر وینڈوز سیون بوٹیبل ہے اور لیپ ٹپ کو ہم بند کر لیتے ہیں اور پاور آف کرنے کے بعد جو ہے آپ کو بائیوز سیٹ اپ کے اندر انٹر ہونا ہوگا دوستو یہ یو ایس بی پلگ کر لینی ہے اور بائیوز سیٹ اپ کے اندر جا کے ایف ٹو پریس کرنا ہے آپ نے پاور آن کر کے ایف ٹو پریس کرنا ہے اس کا ایف ٹو پریس کریں گے تو یہ بائیوز کی سیٹ اپ کے اندر چلا جائے گا سیسٹم اوپ کا لیپ ٹوپ دوستو یہ ہمارا جو ہے بائیوز کا سیٹ اپ ہے ڈیل کی سیریز کا اور اس سیٹ اپ کے اندر آپ جائیں گے سیسٹم کنفیگریشن کے اندر آپ نے سیسٹم کنفیگریشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس کے اندر اگر آپ جائیں تو ساٹا اوپریشن کے فنکشنز پہ جائیں گے ساٹا اوپریشن اس پہ کلک کریں گے آپ اور آپ کے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ آپ کی اوپشن ریڈ اون پہ ہوگی ریڈ اون کو آپ نے اے ایچ سی آئی کے فنکشن کے اوپر آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور اس کو آپ نے یس کر کے آپ نے اپلائی کر دینا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے سسٹم کو ایکزٹ کر لینا ہے بائیوز کو اور اس کے بعد آپ کا جو بوٹ سیکنس ہے وہ یو ایس بی پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی یو ایس بی ڈیریکٹ بوٹ ہو جائے دوستو یہ ہم شارٹ کٹ جو ہے ایفٹرال پریس کریں گے ایفٹرال پریس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ فرس ٹائم جو بوٹ ہوتا ہے مطلب آپ کا شارٹ کٹ بوٹ کی ہے یہ ٹھیک ہے آپ کا جو لیپ ٹوپ ہے وہ ون ٹائم بوٹ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا آپ جو بھی میڈیا یوز کرنا چاہے سی ڈی روم ڈی وی ڈی روم یو ایس بی ڈرائیب یا ایکس نیرل ڈی وی ڈی روم آپ یوز کرنا چاہے تو وہ میڈیا کر سکتے ہیں میں نے یو ایس بی پلگ کر دی ہے اور یو ایس بی کی سیکنڈ آپچن میں جائیں گے یو ایس بی سٹوری ڈیوائس اور آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے آپ ایرو کو ڈاؤن کریں گے تو یہ یو ایس بی سٹوری ڈیوائس کی اوپر آ جائے گا اور آپ اس کو انٹر کریں گے تو پریس اینی کی کی آپشن آئے گی اور آپ کی ونڈوز جو ہے وہ اسٹالیشن کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا دوستو یہ ہماری ونڈوز جو ہے وہ اسٹالیشن کے لیے ملکل ریڈی ہے اور یہ اسٹالیشن اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم کچھ دیر ویٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہمارا پہلے ایر آ رہا تھا وہ ایر جو ہے وہ ہماری بائیوز کی سیٹنگ سے جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے اور یہ ایر اسٹالیشن کے دوران جو ہے وہ اس طرح کا ایشو نہیں آئے گا اور ونڈوز کمپلیٹلی انسٹال ہو جائے گی آسانی سے دوستو اگر آپ کو بھی اسی طرح کا ایشو آتا ہے تو آپ اس ٹپ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر ڈیفرنٹ ایشو آئے تو آپ کمرس میں بتا سکتے ہیں دوستو جیسرہ نارملی جو آپ ونڈوز سیمن اسٹال کرتے ہیں یہ سارا پروسس ہوئی ہے لیکن صرف آپ نے بائیوز کی سیٹنگ کے اندر جا کے آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے دوستو یہ ہم نارملی ہم ونڈوز سیمن جو ہے الٹی میٹ سکسٹی فور بٹ کرتے ہیں کسٹم انسٹالش میں جا کے آپ نے جو پارٹیشن ہے اس کو اپنے ری میک کرنا ہے آپ اس کو فورمٹ کر کے بھی کنٹینو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو دوبارہ سے ری میک کریں گے تاکہ ایک فریش پارٹیشن ہماری بن جائے اور ہم سیٹ اپ کو کنٹینو کر لیں دوستو یہ ابھی میں نے پارٹیشن دوبارہ بنا کر اب بھی ونڈوز سیون کو سٹارٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ میں نے بیٹ میٹ میں سے ویڈیو کو کٹ کیا ہے اور صرف ٹائم کی بجت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ میں نے کمپلیٹ سیٹ اپ کو رن کیا ہے کسی جگہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ میس نہیں کیا کمپلیٹ انسالیشن کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اور ایز ایٹ ایز جو ہے وہ جو سیٹنگ کی ہے جو ہمارا فرس ٹائم ٹو ٹائم آئرر ہمارا شو ہوا اب وہ آئرر ہمارا جو ہے فکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ انسالیشن ہونے کے بعد بلکل بھی اس کا آئرر نہیں شو کرے گا موسیقی 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 موسیقی